بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرا نام جواد طاہر ہے اور میں آپ کو اپنی چینل گرین پاکستانے میں خوش حمدید کہتا ہوں آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ پی پی ایسی کا جو میریٹ کے حوالے سے میریٹ کلکولیشنز کے حوالے سے آیا کہ کوئی نیا فرمولہ جو ہے وہ انہوں نے نکالا ہے یا وہی پرانا فرمولہ جو ہے وہ چال رہا ہے تو اس حوالے سے کافی زیادہ ریومرز کافی زیادہ فائن جو بھی فیس بک گروپ چاہے چیک کرو چاہے کوئی ویڈس ایپ چیک کرو چاہے جو بھی چیک کرو تو ہر کوئی جو اسی چکر میں لگا ہے کہ میرے اتنے نمبر بان رہے ہیں نیو فرمولہ کے ہے اور اس میں یہ ہو گیا اس میں وہ ہو گیا فرمولہ یہ ہے وہ ہے مطلب ہے ہر کوئی اسی چکر میں لگا ہے اور فرموش کی ہوئے تو آپ نے جو پی پی ایسی کی جو تیاری ہے لیکچرٹ ٹیسٹ کی ان کو جو فرموش کی ہوئے تو یہ آپ جو فرمولا کے حوالے سے بلکل بھی پرشان نہ ہو کیونکہ اس میں جو کوئی حقیقت نہیں ہے کوئی نیا فرمولا بلکل سرے سے آیا ہی نہیں ہے یہ لوگوں کی ویسی سے نہیں خطرہ ہے لوگوں کو جو ایسی مسکائٹ کرنے کے ایک طریقہ ہے فرمولا جو وہی پرانا چال رہا ہے جو آل ریڈی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا اور اگر آپ وہی فرمولا جو پرانا فرمولا لاسٹ ایئر سے جو چال رہا ہے تو اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو پرسکرپشن میں آپ کو لینک دے دوں گا اس ویڈیو کا جس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میٹرک کیتنے نمبر اس میں جو کتنے پرسنٹ ہوں تو کتنے نمبر لگیں گے اس کے بعد ایف ایف ایسی میں بی ای بی ایسی ایم ایم ایسی اور ایم فیل پی ایس ڈی سب کا مطلب میں نے اس میں جو بتایا تھا آسان انفاظ میں تو آپ اس ویڈیو کو لازمی چیک کیجئے گا تاکہ آپ ایسانے کے ساتھ اپنے جو نمبر ہیں وہ کلکولیٹ کر سکیں تو اس میں ویڈیو بنانا کے یہ مقصد ہے کہ آپ اس نیو فرمولے کی طرف جو بلکل بھی دھیان نہ دیں گے پتہ نہیں کیا ہوگے ایسی کوئی چیز ہے ہی نہیں کوئی حقیقت اس میں نہیں ہے اور آپ جو ابھی دل لگا کر تیاری کر رہے ہیں ابھی لیکچرٹ کی ٹیسٹ جو وہ ہو رہے ہیں کافی زیادہ پوسٹن کے ہو بھی چکے ہیں اور مزید کے بھی ہو رہے ہیں اور آج ہی میں نے دیکھا ہے کہ کسی ایک پوسٹ کے جو ریزیلٹ بھی جو آ جکے مطلب ایک پی پی ایسی نے پانچ دس دن کے اندر جو ریزیلٹ بھی اناؤنس کرنا سٹارٹ کر دی ہے تو اس بات سے یہ بات ابھی جو واضح ہے بلکل یہاں ہے کہ پی پی ایسی نے ابھی جو اس پراسس کو جل سے جل مکمل کرنے کا جو تہیہ کر لیا تو ابھی کچھ لوگوں نے ابھی جو لاسٹ مانت تھی ٹوئنٹی تھری جو لاسٹ ڈیٹ تھی ٹوئنٹی تھری مئی جس میں جو تقریباً چار پانچ قسم کے جو سبجیکٹس کے لوگوں نے اپلائی کیا تھا تو ان کے لئے بھی یہ نیوز ہے کہ آپ کے ٹیسٹ بھی جلد از جلد منقض ہونے جا رہے ہیں فرس کے جو وہ کسی فی میل کے وہ جو سبجیکٹ انہوں نے پچھلے دسمبر میں اپلائی کیا تھا اور میل نے ابھی اپلائی کیا تھا تو ان کے ٹیسٹ جو وہ اکٹھے ہوں گے سیم اے کی ڈے میں ہوں گے تو وہ جو ایکسپیکٹڈ ہیں کہ جون کے جو سیکنڈ ویک یا تھرڈ ویک کے اندر جو سب کی ٹیسٹ ہو جائیں گے کیونکہ اس میں پی ایم ایس کے جو اگزامز ہیں وہ ٹوئنٹی تھری بیسے جو سٹارٹ ہونے جا رہے ہیں اس کا کافی زیادہ پیپر ہوتے ہیں اور پی پی ایسی چاہ رہے ہیں کہ اس سے پہلے پہلے لیکشنر کے جو ٹیسٹ ہیں کو جو کور اپ کر لیے جائے تو اس لئے آپ جو اس حوالے سے جو سیریس ہو جائیں اور اچھے طریقے سے تیار کریں تو اجازت دیجئے اللہ حافظ